نمسکار ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ہے جو کسی نڈا پہ میں چینل کا ہوسٹ منسک مارا آپ کا سواگت کرتا ہوں تو ابھی جو ایک مہتوپن جو جانکاری نکل کے آ رہی ہے لکھنو ویسو ویڈالے کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کی سٹارٹنگ ہے تو ایڈمیسن پروس بھی شروع ہو رہی ہیں دیرے دیرے بہت ساری یونیسٹیز نے مارچ میں سٹارٹ کر دیا تھا بہت ساری کی اب آئیں گی نوٹیفیکیسن تو ان سب کی جانکاری دیں گے ابھی جو بی پیڈ ایمپیڈ کا نوٹیفیکیسن ہے ایڈمیسن کا وہ لکھنو ویسو ویڈالے کا ہے یونیسٹی آف لکھنو سے اگر آپ بی پیڈ ایمپیڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مہتوپن ہے یہ ویڈیو لاشت تک جرور دیکھیں پوری پروسس بتائیں گے فیجیکل کب ہوگا کیسے ہوگا ریٹن ایجام کیا ہوگا ساری پروسس کیسے فرم فیل اپ کرنا پورا اور کیا ہے لاشت ڈیٹ وہ ساری چیزیں سوڑے میں ہم آپ کو بتانے والے بنے رہے لاشت تک اس سے پہلے جرور بولوں اگر پہلی بار چینل پہ ویجٹ کریں تو چلی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لے کیوں کسی پرکار کی اپ ڈیٹڈ جانکاری آپ کو یہاں لگاتار ملتی رہتی ہے سب سے پہلے تو لاشت ڈیٹ بتا دو فرم اپلائی کرنے کی وہ آپ کی تیرہ جون دو ہزار بیس تک آپ لکھنو انیورسٹی کی اپسیسل ویب سائٹ پہ جا کے اپنا فرم فیل اپ کر شکتے ہو آپ اپیئرنگ میں تو وہاں پہ اپیئرنگ میں ڈال دینا کیونکہ بی پیڈ اب نے ابھی آپ کر رہے ہو اپیڈ میڈ مشن چاہتے ہو تو آپ کو اپیئرنگ کا اپسن ایجلی مل جائے گا تو اور ہمارے یہاں پہ جو کورشی جہاں آپ کے بی پی اڈ ایم پی اڈ دونوں ہی کورشی جہاں پہ اپ لبز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آہ کوئی خاص بات اگر ہوگی بتانے کی طرح میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آہ دی آر آلسو ایڈوائز ٹو نوٹ آہ میں یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں ہندی میں آپ کو کلیرلی سمجھا جائے گا یہ کورشی جو ہوگے لاش آپ کی ڈیٹ ہوگی تیرہ جون دو ہزار بیس تک جب آپ آہ فیز کو پے کریں تو آہ یدی آویدک دوارہ پرویس پرکشا ہیتو کیا گیا بھوگتان ترنت سوٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو آویدکوں کو پرامرس دیا جاتا ہے کہ اس کا میں تو بہتر گھنٹے کی پردکشا کریں دوبارہ سے فیز پے نہ کریں ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ جہنکاری تھی ابھی نیکسٹ جہنکاری دیکھ لیتے ہیں اور کیا جروری آپ کے لیے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کی فون فیل اپ کرنے کے لیے کیا کیا جروری چیزیں ہیں ویلیڈ ایمیل آئی ڈیو ایکٹیو فون نمبر ہونا چاہی ہیں آپ کا الٹرنیٹ موبیل نمبر بھی اور فوٹو جو ہے جے پی جی فورمٹ میں ہو سکین سکنیچر آپ کے ہونے چاہی ہیں اس کے علاوہ ہائی سکول انٹرمیٹر گریجویشن بھی پیڈ مارک شیٹ آپ کے ہوں it is the sole responsibility of the student go through the prospectus and check his or her eligibility at the time of application we are not verifying the eligibility at the time of application the eligibility will be verified to the university at the time of counseling تو آپ اپنی eligibility دیکھ لیں آپ کی admission کی جو fees sorry جو application کی fees ہے وہ یہاں پہ ID کا پروفہ پادار card water ID driving license passport کچھ بھی دے سکتے ہیں application fees آپ کی سوڑا سو رہے گی journal اور OBC کی اسٹی اسٹی کی 800 آپ کی fees جو ہے رہے گی اس کے بعد EWS کے بتا رکھائے آپ کو certificate چاہیے گا cash certificate آپ کا اس process ایک جنوری دوزار بیس کے بعد کا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہی ہے اور فورم فیلنگ آپ کو کرنا ہے پہلا شٹائپ registration کا ہے پھر personal detail آپ کو بڑھنی ہے پھر education qualification جب آپ official website کے اوپر جاؤگے تو وہاں پہ ساری چیزیں آپ کی step by step ہوتی جائیں گی اور important note یہاں پہ دیر کھا ہوئی ہی ساری باتیں گمافی رہا کے ساری fees related اور اس کے علاوہ جو physical fitness test ہوگا اور written test ہوگا اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو provide کروا دیتے ہیں admission کے لئے eligibility کیا آپ کی بتا دیتے ہیں کی امپیڈ میں گر آپ admission چاہتے ہو تو یہ ہے master of physical education is a post graduate course in the discipline of physical education it is the discipline which is concerned with sports activity and equipy the student with a range of practical skills applicable in of officiating athletic sports اور یہاں پہ eligibility criteria کیا ہے جو ہے for the admission in impaired age of applicant age on ایک جولائی کو جو آپ کی age 35 ورش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کم سے کم آپ کے پچاس پرشنٹ جو ہے انک آپ کے graduate with physical education with at least fifty پرشنٹ marks آپ کے ہونے چاہیے بی پی ہو بی ایس ای ہو بی پی پی اڈ ہو وہاں پہ پچاس پرشنٹ پرشنٹ marks آپ کو چاہیے اور جو admission کی پرکریہ ہوگی اس میں آپ کا return test ہونا ہے سو نمبر کا entrance test ہوگا پھر آپ کا بیس مارک کا physical fitness test ہوگا گیم پروفیشن سے کے آپ کے بیس marks ہیں marks obtain ان بی پیڈوس کے دس marks ہیں انٹریو آپ کا دس نمبر کا ہے اور جو آپ کا یہاں پہ ہونا ہے physical fitness test چار گناہ دس still run آپ کے ہونی ہے اور یہاں پہ دس میٹر run آپ کا ہونا ہے سوری شو میٹر sit up آپ کے ہونی ہے ون منٹ سو میٹر رن آپ کا ہونا ہے فو مارک کا اور standing broad jump بھی آپ کا چیار نمبر کا ہونا ہے game proficiency test is concerned games will be evaluated by a board of expert in the following games game کی proficiency in games میں آپ کی دیکھ ہی جائے گی اور نیچے بھی ہے یہ list چیار تیس سیٹے ہیں چیار سمیسٹر آپ کے انہیں اور آپ کی فیس جو اٹھائی جار پانسوس سی پر سمیسٹر آپ کی لگے گی ایڈیشنل فیس دس جار آپ کو دینی ہوگی ایڈیشنل فیس فور انٹرمول اکسٹرمول آپ کو پانچزارش کے الگ سے دینے ہوں گے انتی میریٹ شوچی وہیں آپ کی ٹوٹل جو ایک سو ساٹھ میں سے لگنی ہے یہ ہے لیکھل پرکشہ سو انکھ سارک شواستے پرونٹ بھی پیڑ اور یہ ٹوٹل ایک سو ساٹھ ہو جائے گا آپ کا جو میں نے آپ کو بتایا اورول آہ آہ آرڈر ایکول مارکس پرابٹ کرتے ہیں جو ان کا پروسس ہوگا ایڈمیسن ٹیسٹ میں تو اس پہ اس کے بعد کیا جائے گا ایڈمیسن ٹیسٹ میں کیا جائے گا ایڈمیسن ٹیسٹ میں ایکول مارکس ہے تو بی پیڈ کی جو ان کی کوالفیکیسن ہے وہ دیکھی جائے گی یہی ہے خاص اور بی پیڈ کے لیے یہاں پہ بتا دوں آپ کو میں کیا ہے ایڈمیسن کوالفیکیسن بیچلر اور فیجیکل ایڈمیسن اور بی پیڈ is an undergraduate course ہو گیا اور یہاں پہ اس کے لیے آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس سپورٹس بیک گراؤنڈ ہونے چاہیے ایکٹیویٹی ریلیٹیڈ تو یہاں پہ جو ہے it is the vast course which is specifically meant for a person with sports background any student who has successful career 10 plus 2 with 50% marks in any team eligible to apply go through the course سب سے پہل تاب کے پاس plus 2 and 20% marks کے ساتھ بی پیڈ is a course which teacher various discipline of physical activities it is the sports based course it describes the theory of innocent medical Vedic yoga all in one it does you take next amazing sportsman spirit یہاں پہ کوئی کام کی بات ہے نہیں خاص any person who has kept interest in sports and fitness is ready to choose choose this as his hair career یہ بھی بتائی گئی ہے eligibility criteria کیا آپ کا ہو سکتا ہے بی پیڈ میں پروے سے تو ایک ورش ایک جولائی کا آپ کے پچیس ورش سے رکھائی ہو نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی بھی discipline سے 50% marks کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہو آپ کے پاس ہو 45% marks کے ساتھ and physical education elective subject آپ کے پاس ہو اس کے علاوہ بیچلر ڈگری with 45% and having participated in national inter-industry state competition scored first second third position in college and inter-college district school competition sports games as recognized by the AIU IOASGFI government of india in sub میں ہو یہیں ہے کوئی خاص بات ہے نہیں وہیں سیم ایج ڈگریتیجن کا جو آپ کا سو نمبر کا return exam ہونا ہے سو آہ سوری تیس آپ کے physical fitness test بیس نمبر آپ کے game proficiency دس نمبر کا آپ کا marks ہونا ہے total وہیں ایک سو ساٹھ کا یہ ہوگا پھر physical same آہ تو نہیں ہوگا تھوڑا سا change ہوگا مارچ سو میٹرن چائرونہ چھے مارکس کے سو میٹرن آپ کی چھے مارکس سیٹ اپس آپ کی چھے مارکس چھے مارکس چھے مارکس رن آپ کے چھے مارکس کے سٹرننگ روڈ جمپ یہاں پہ ہے چھے مارکس کا تو یہ ہے نمبر آپ سیٹ آپ کے سو ہیں فیس ایجیٹیج وہیں ہیں لگ بگ یہاں پہ پچیس ہزار ہے وہاں پہ اٹھائیس کے سمتنگ تھی ڈوریسن چار سمیسٹر کا پانچ ایر آپ کو ایڈیشنل دینے ہوں گے وہیں رہے گا پروسس سارا اوورول جو میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹ فارم کب سٹارٹ ہوئے سولہ مارچ کو لاسٹ ڈیٹ تیرہ جون ہے ڈیٹ ویل بھی انٹرنس ٹیس کے بھی ڈیٹ آئی نہیں جیسے آئے گے ہم آپ کو اس کی انفورمیسن بھی دیں گے تو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ جانکاری یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی دی کیا کیا چاہیے ایک بڑی اپ ڈیٹ بڑی یونیسٹی کے ایڈمیسن پروسس لکھنو یونیسٹی اچھی یونیسٹی انسیٹی اپروڈ ہے آپ بے جیسے کو کے وہاں پہ ایڈمیسن جو اپنا لے سکتے ہیں تو دوستو اگر ہمارے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو اویلیو بھی لگی ہو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں سیر کر سکتے ہیں اور لگاتر معاشرات بنے رہ سکتے ہیں انسی پرکار کی اپ ڈیٹ ویڈیوز زانکاریاں آپ کو لگاتر ہمارے چینل پہ ملتی رہیں گے معاشرات بنے رہیں اگر آپ کا کوئی سو جاؤ ہو کوئی تو وہ ضرور ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں دیتے رہیں کیونکہ آپ کا ایک ایک سو جاؤ ہمارے لیے ایمپرومنٹ کے لیے ایک مطلب آئیڈیا ہوگا ایمپرومنٹ کا میں بھی آئیڈیا لگے کہیں پہ کوئی چوک ہو تو ضرور بتائیں کومنٹ میں اور جان کر یہ اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں کیونکہ لائک جرور کرتے رہیں کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک ہمارے لیے موٹیویشن کا کام بھی کرتا ہے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لیے آپ سے بہت بہت دانیواد thank you